کسی بھی فینینسی کتاب کے اندر کسی بھی ایکنومک ایکنومی کتاب کے اندر وہ چیزیں نہیں لکھی ہوئیں جو آپ کو قرآن سے ملتی ہیں آپ نے کس طرح بزنس میں ایکسل کرنا یہ تمام طرح نساب ہمارے دین میں موجود ہے ہم لوگوں نے فالوئی نہیں کیا ہم کئی اور ہی ڈریکشن میں بھاگ رہے ہیں یا آپ نے صرف ایمان داری سے کارو بار کرنا سرور کر دو تو آپ کو اللہ تعالیٰ ترکی دے گا سر ایمان داری آپ کے اندر ہو کہیں نہ کہیں سہود کی لانت نے ہمیں بھی جو ہے وہ بہت زیادہ کرسیز میں افتلا کی دین آپ کو صرف ان چیزوں سے روگ رہے ہیں جو آپ کے لئے نقصان دے ہیں میرا نام ڈاکٹر سبیر اکرام ہے آئم ایم ایلسٹیڈ ڈیویلپر اور ایم بی بیس ڈاکٹر اس کے علاوہ میری ایک اور پہشان ہے کہ میں حافظ قرآن ہوں اور گزشتہ کوئی تائیس سالوں سے نماز تراوی بھی بڑھاتا ہوں میں اور کوشش کرتا ہوں تھوڑی بہت دین جتنا مجھے سمجھ آیا ہے اس کے تحقیق کروں اور آگے لوگوں تک پہنچھا ہوں آئم میں نے اپنے کریئر کا آغاز دو ہزار پندرہ میں کی ہے بزنس کریئر کا آغاز جب میں ہاؤس جوب کر رہا تھا جنو ہاؤسپٹل میں تب میں نے سوچا کہ میں کچھ ایسا گام کروں کہ کہیں نہ کہیں ایک معاشرے کے اندر ایک پوزیٹیف کا ایمپیکٹ کر سکوں آج کا ٹوپک جو ہے انفلونس آف ریلیجن انہار ڈیلی لائفز بڑا ایک زبردست ٹوپک ہے اور کچھ ایسی باتیں کروں گا انشاءاللہ مجھے بڑی امید ہے کہ مجھ سمیت ہم سب کوئی انا پہ حاضرین نمجلس کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا اور کہیں نہ کہیں ایک پوزیٹیف ایمپیکٹ کرے گا ہمارے لائف میں دیکھیں معاشرے کے اندر ایک سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بینگ ای مسلم ہم لوگ جو ہے نا ایک ہمارے مائنڈ کے اندر ایک چیز کریئٹ کی گئی ہے اور ہم لوگ جو ہے نا وہ کہیں نہ کہیں کنفیوز اپنے دین کو لے کے بینگ ای مسلم فالوینگ دین is not a choice it's a compulsion for every مسلم مطلب یہ ہمارے لئے کوئی option نہیں ہے کہ ہم دین کو جو ہے وہ پریکٹس کر رہے ہیں اب ہمارے معاشرے کے اندر دو قسم کے لوگ ہیں ایک وہ ہے کہ جو کہ liberal ہے ایک وہ ہے جو conservative ہے ایک ہارڈ کور مسلم ہے اور ایک نارمل مسلم ہے تو یہ جو divisions ہیں نا اس کی ورسل سوسائلٹی میں بہت زیادہ بربادی ہوئی ہے میں اپنا تعریف کر آرہا تھا میں ایک میڈے کلاس ایوریج فیملی کا لڑکا تھا دوہزار پندرہ میں میں نے ہاؤس جوب کی ڈاؤو بینڈیل کالج سے میں نے اپنا امی بیس کمپلیٹ کیا ٹوزارن فورٹین کے اندر اس سے پہلے میں سعودی عربیہ میں تھا سارے زندگی وہاں پہ گزاری میرے والد صاحب جو ہے وہ ایک ڈاکٹر ہے میری والدہ میں نے ساری زندگی اپنے والدین کو سٹرگل کرتے ہوئے دیکھا اور جو انہوں نے زندگی کے اندر اچھیف کیا جو بھی کمایا انہوں نے ہماری تعلیم کے اوپر لگا دیا مطلب ہم کوئی اس طرح کے ویل آف لوگ نہیں تھے جو کئی عاشیاں کر رہے ہیں بڑی بڑی گاڑیوں میں پھر رہے ہیں کوئی ایساس ہی نہیں بلکل ٹپیکل جو ایوریج میڈل گلاس فیملی ہوتی ہے سارے دن کے سو دیرے میں گزاری اپنے والدین کو سٹرگل کرتے ہوئے دیکھا دن رات میند کرتے ہوئے دیکھا میں میری اندر ایک تڑپ تھی کاروبار کرنے کی میری کو تربیت کاروباری نہیں تھی میں پروفیشنل ڈاکٹر ہوں تو جب میں دو ہزار پندرہ کے اندر کاروبار شروع کیا میں سٹریٹ ٹو دی پوائنٹ اس لئے آ رہا ہوں ٹوپک ذرا تھوڑا ہے میں چاہوں گا کہ آپ وہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ چیزوں کو آپ کو میں سمجھانے کے اندر کامیاب ہو جاؤں دو ہزار پندرہ کے اندر جب میں نے کاروبار کا آغاز کیا تو میرے پاس کوئی بیک گراؤنڈ نہیں تھا کہ کوئی مجھے سکھائے کاروبار کیا ہوتا ہے فنڈیمنٹلز آف بزنس کوئی مجھے بتائے البتہ یہ ضرور تھا کہ ایک دینی تربیت ضرور تھی میرے پاس میری والدہ سے جو مجھے ملی میرے والد صاحب سے جو مجھے ملی ایک میرا فیملی بیک گراؤنڈ کچھ ایسا تھا کہ ریلیجیس مطلب کافی زیادہ ویلیوز تھیں تو سمہا ہمیں حرام حلال کے فرق پتا تھے ہمیں نمازوں کا احتمام کرنا بڑی چھوٹی عمر سے سکھایا گیا بارحال it has nothing to do with the business اب ہم آتے ہیں practical life کے اندر کہ آج اب میں آپ کو current scenario کے بتا رہا ہوں پھر میں دوبارہ 2015 سے آپ کو میں اپنی story بتا رہا ہوں گا آج الحمدللہ میں بحریہ ٹاؤن کی سب سے بڑی development company کا جو ہے وہ head اور اس وقت ہمارے لاہور کے سب سے بڑے projects چل رہے ہیں مطلب سب سے بڑے سے مراد یہ ہے کہ ہماری 1.5 million square video کا section چل رہی ہے which is very huge جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ مجھ جیسے ایک average بندے یا میں کوئی کمال نہیں ہے یا میری کوئی intelligence نہیں ہے یہ سب ایک اللہ تعالی کی مہربانیوں کی والا سے مجھے ملا ہے اب معاملہ یہ ہے کہ ہم نے جب کاروبار شروع کی ہمیں یہ سکھایا گیا ہے نیت صاف رکھنی ہے حرام سے بچنا ہے کسی کو دھوکہ نہیں دینا ہے نابطل میں کمی نہیں کرنی آپ لوگوں نے جو ہے وہ بالکل ملاوٹ نہیں کرنی فیر رہنا ہے دل کے اندر یہ رکھنا ہے کہ میری ذات سے لوگوں کو نفع ہو تو اللہ تعالی آپ کے اوپر رحمتوں کا نزول فرمائے گا ہم سب رحمتوں کے محتاج ہیں اللہ تعالی کی لوگوں سے رحم کرو گے اللہ رحم کرے گا لوگوں کو معاف کرو گا اللہ معاف کرے گا اب یہ تو ایک وربل ایک ہمیں جو چیزیں سکھائے گئے یہ پریکٹیکل امپلیمنٹیشن تو تھی نہیں پریکٹیکل لائف کوئی اسپیرینس نہیں تھا بزنس سٹارٹ کیا اللہ تعالی نے بہت جلدی ترقی دی بہت جلدی مطلب دوہزار سولہ کے اندر اگر میں نے بزنس سٹارٹ کیا ہے پندرہ کے اندر تو دوہزار ستنہ کے اندر مجھے اللہ تعالی نے بڑی گاڑییں بھی دی دی بڑے کم عرصے کے اندر اللہ تعالی نے بہت شورت بھی دی مارکٹ کے اندر بہت ایک فیم بھی دیا بزنس کے حوالے سے اور بہت دولت بھی دی یہاں تک کہ میری زندگی کے سب سے بڑی جو خواہش تھی جب میں کالیج ڈائف میں تھا کہ اللہ مجھے بڑی گاڑی دی دے جس کو آپ بلینڈ پزر کہتے ہیں دوہزار سترہ میں اللہ تعالی نے وہ بھی دی تھی اب جب اللہ تعالی نے مال دیا تو مال آنے سے انسان کے پاس دو راستے ہوتے ہیں یا تو اللہ تعالی سے دور ہو جاتے اللہ تعالی قریب ہو جاتے ہیں اگر یقینے کامل اور روی کی ذات کے اوپر تو انسان جو ہے اللہ تعالی کی طرف اور راگب ہو جاتا ہے ایٹریکٹ ہو جاتا ہے مین وائل جیسے ایک نوجوان کالیج کا ہوتا اسی طرح کا نوجوان میں تھا کوئی اتنا کوئی نئے کوئی پرحیزگار کو سر پر ٹوپی تحجد گزار نہیں تھا بالکل ایک نارمل جو ایک لڑکا ہوتا ہے اسی طرح ہی میں ایک لڑکا تھا ہم لوگ ملتا عوارہ کردیاں بھی کرتے تھے ڈانڈ بھی کھاتے والدین سے جڑکے بھی کھاتے تھے اور مطلب ایک کالیج لائف میں سوٹے بھٹکے بھی ہوئے تھے میں میڈیا کے اندر بھی صرف کیا ورہ وزن کراچی کیونکہ میری ایجوکیشن کراچی کے دوہ مڈکی کالیج کاریج یا ایو ورگ سیوریل چینلی بڑے بڑے ناموں کے ساتھ میں پاکستان کے معروف ناموں کے ساتھ کام کی جس میں ڈاکٹر آمیلہ کو سعین صاحب ہی ہے تو کہنے کے مقصد ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم جو ہے وہ ایجوکیشن کے ساتھ کہیں نیجا جارہا کراکر کرتے تھے کہ میڈیا کی اندر مالی لک لک جائے کیونکہ ہی ایوز باونٹیتی تو واردی جس میں ایڈوینچر ہو تو میں جب ایم پیس کمپلیٹ کیا تھا میں سی ایس ایس کی بھی تیاری کیا رہا تھا کہ کہیں کسی نہ کسی طرح میری جان چھوڑ جائے میڈیسن سے میں کچھ اور ہی کرنا چاہتا ہوں مائی مادر فورس می ٹو بکم ایک ڈاکٹر ای نیور وانٹی تو بی ایک ڈاکٹر تو خیر یہ ایک مختصر سٹوری ہے جب میں نے دین کو سٹڈی کرنا شروع کیا اور میں نے ایک ریسیپی اف سکسس تلاش کرنی شروع کی کہ what is the recipe of success according to قرآن ہے سننا قرآن اور حدیث میں کیوں اچھا یہ جاننا میرے لیے اس لیے ضرورت ہے کہ قرآن اور حدیث کے اندر recipe of success کیا ہے کیونکہ جو قرآن کے اندر لکھیوی بات ہے نا وہ hundred percent short short ہے مطلب that اس میں جو اللہ تعالی نے آپ کو بات کر دی ہے نا اس کے اندر کوئی دور ہے نہیں اور اللہ تعالی نے کہہ دیا نا یہ کام کرو اس سے تمہیں نقصان ہے اگر یہ کام کرو اس سے تمہیں نقصان ہے تو نقصان ہنٹرڈ پرسنٹ ہوگا جیسے اللہ تعالی نے قرآن میں کہہ دیا نا کہ سود علان جنگ ہے میرے ساتھ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو بس جب جو بندہ سود میں مبتلا ہوتا ہے آپ معاشرے کے اندر دیکھ لیں وہ بندہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے ایک آپ ایکزمپل نہیں پوری دنیا میں دے سکتے ہیں مجھے کہ جو سود میں چل رہا ہے اور بڑا کامیاب ہو گیا اس نے کبھی زندگی میں ایکسلنس اچیو نہیں کی ملٹائی نیشنل فرمز ہو جائے یہاں تک کہ ایسے ملک جو بہت زیادہ ترقی کے راستے پر گھانزن ہے انہیں بھی سود کو منیمائز کر دی ہے تب جا کے ان کی ترقی کے راستے جو ہے کھونے تو سمہو بربادی اگر آپ کسی نے دیکھنی ہے تو وہ آپ دیکھنے کی کون سی چیزوں میں اللہ تعالی نے منع کی ہے اس چیزوں کو فالو کر کے ہر بندے کو نقصان ہویا خیر جو قرآن کے اندر سکسس اب ہر بندہ یہ کہنا جو ہے وہ بڑا ایک میں یہ سمجھتا ہوں کہ عجیب نہیں ہوگا اگر میں یہ کہوں کہ ہر نوجوان کی مجھ سمیت یہ کوشش رہی ہے ساری زندگی کیار منی پاور ریسپیکٹ کیار ہمیں پیسہ ملے ہمیں ریسپیکٹ ملے اور ہمارا انفلوینس ہو سوشل انفلوینس بھی ہو اب دولہ شہرت عزت کی ریسپی کیا ہے ریسپی تلاش کر رہے میں نکلا متعلیہ کیا تو بڑی ایک سرپرائزنگلی ایک بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے میرے دل میں ایک شوق پیدا کر دی حالانکہ میں بڑا ایک ترابی پڑھاتا تھا سال بعد ایک مہینے کے لیے اچھے مسلمان بن جاتے تھے نمزان میں جو ہم سب بنتے ہیں اس کے علاوہ پورا سال وہی ایکٹیویٹیز اچھا تو ایک قرآن کی محبت دل میں تھی اور ایک یقین تھا مجھے اللہ کی ذات کے اوپر ہنڈر پرسنٹ کی کتاب ہے یہ سچی کتاب ہے اس کے اندر ایک ایک لفظ اچھا ہے یہ تو بطول مسلمان ہم سب کا ایمان ہے لیکن کہیں نہ کہیں نہ وہ ہمیں ایک ایسی کچھ شیطانی قوتیں ہیں جو اس کتاب کو طرف اٹریکٹ نہیں ہونے دیتی ہیں جس کی وجہ سے آج تک ہم نے اس کتاب کو متعلیہ نہیں کیا اس کتاب کو سٹڈی نہیں کیا اور ہم محروم رہے ہیں سکسس سے کیونکہ میں بڑا حران ہوتا ہوں کہ یار مسلمان کو تو اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا مسلمان کیلئے تو اللہ تعالیٰ نے ترقی جو ہے گرنٹی کر دی ہے کہ وان تم اللہ علاون انکون تم مومنین تم بلندیوں پہ اگر تم مومن ہو تو یار یٹ مسلمان جو زبال پسیر ہے مومن تو زبال پسیر ہوئی نہیں سکتا مومن زبال پسیر نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کی گرنٹیڈ ہے قرآن کے اندر کہ مومن ہمیشہ بلندیوں پہ رہے گا اور قد افلح المومنون اس کا بھی مطلب یہ ہے کہ فلا پائی مومن ہے مطلب کامیاب ہوگا مومن that is guaranteed by اللہ سبحانہ وتعالی اب حاملہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے کہا یار اب یہ پیسہ کمانے کی ریسپی کیا ہے بھئی یہ پیسہ کہاں سے آئے گا رات و رات امیر ہونے کے خواب ہیں ہمارے ہم لوگوں نے بھئی دنیا کے اندر اپنی سلطنت کو قائم کرنا ہے ہم نے دنیا کے اندر بڑے کام کرنا ہے اور ہم نے بڑی بڑی گاڑیوں میں پھرنا ہے اور ہم نے بڑے بڑے بنگلوں میں رہنا ہے تو نوکری سے تو نہیں آئے گا میں کاروبار کے اندر کس طرح ایکشنس اچیف کروں سرپرائزنگلی اللہ تعالی نے میری مدد کی اور میں اللہ کا بڑا مشکور ہوں ایک آیت میرے سامنے آئی اللہ تعالی قرآن میں فرماتے ہیں وَمَيَتْقِ اللَّهِ جَا اللَّهُمْ اَخْرَجَ تم تقویٰ اختیار کرو تمہارے لئے راستے راستے ہیں اور آنسلی کہ میں اس میں تو میری زندگی جو ہے نا میری زندگی کہیں نہ کہیں چینج ہو گئی ہے اور جب یہ آیت مجھے سمجھ آئی تو ایک ریولوشن آگیا زندگی کے اندر انقلاب آگیا اب اللہ تعالی نے کہا ہے کہ تم تقویٰ اختیار کرو تمہارے لئے راستے راستے ہیں وَمَيَتْقِ اللَّهِ جَا اللَّهُمْ مَخْرَجَ مطلب عربی کا ورڈ ہے مخرج راستے ایکزیٹ کو کہتے ہیں ایکزیٹ کے کسی بھی چیز سے دکھ درد غم تقلی پرشانی بیماری مسئیبت ڈپریشن انگزائیٹی بدحالی بدمواشی فینینشل کرائیسز کوئی بھی مسئلہ ہے گھریلو مسئلہ ہے آپ کا کوئی بیماری ہے کوئی آپ کے والدین کوئی ایشو ہے آپ کی کوئی بیوی کا ایشو ہے کوئی آپ کے ہزبنڈ کا ایشو ہے کوئی بھی آپ کا ایشو ہے دنیا کے اندر اس کا راستہ اس سچوئیشن سے نکلنے کا راستہ تقوے میں ہے اب یہاں پہ میری بہنیں بھی موجود ہیں میرے بھائی بھی موجود ہیں تقوے کا آپ سب کو پتا ہے تقوے کیا ہوتا ہے گلڈ پرویزگاری ہے اچھا اس کو ہم اور سر تھوڑا براڈ سپیکٹرم میں جو ہے نا وہ ذرہ سمجھ لیتے ہیں تاکہ ہمارے ساتھیوں کو سمجھ آجے تقوے ہے کہ اللہ کا خوف دل میں ہو کہ میں کوئی بھی عمل کر رہا ہوں کوئی بھی ویٹسوئیور کہ میں اگر یہاں پہ آپ کو ایک لیکچر ڈیلیور کرنا ہے تو اس میں بھی میرے دل میں رب کا خوف ہو اور دل میں تڑپ ہو کہ میں نے رب کو راضی کرنا ہے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے انسان کے عمل میں رب کی کہیں نہ کہیں جو ہے نا وہ ایک تڑپ ہونے چاہیے کہ میرے اس عمل سے رب راضی ہو جائے اس جستجو میں اس دوڑ میں رہنا چاہیے انسان کو یہ تقوی ہے جب آپ کسی سے ڈیل کریں گے اور دل میں رب کا خوف ہوگا بزنس ڈیل ہو جب رب کا خوف ہوگا جھوٹ بھی نہیں بولیں گے مکاری بھی نہیں کریں گے دھوکہ تیج بھی نہیں کریں گے فریب بھی نہیں کریں گے ہماری زندگیوں میں آپ اسے مسائل کیوں ہوئے آج جو ہے ہمارے معاشرے کے اندر ڈیورس ریٹ کیوں بڑھ رہا ہے میں اپنی بیوی سے بات کر رہا ہوں دل میں رب کا خوف نہیں ہے تو میرے اندر فیرونیت بھی ہے تکبر بھی ہے میرے اندر یہ بھی ہے ایک میل ڈومیننسی کا الیمنٹ بھی موجود ہے ہمبلنس کون دے رہا مجھے کون مجھے اخلاقیات سکھا رہا ہے کسی بھی فیننس جیوگرافی ہسٹری میڈیسن انجنین کتاب میں تو اخلاقیات نہیں لکھی ہوئی کہیں بھی بیوی کے حقوق یا میئے کے حقوق یا بچوں کے والدین کے حقوق تو نہیں لکھے ہوئے وہ تو قرآن ہمیں باؤنڈ کر رہا ہے ایک دین ہمیں باؤنڈ کر رہا ہے نا والدین کی عزت کرنے کے لیے ہمیں دین باؤنڈ کر رہا ہے کہ میں آپ سے حسن سلوک کروں آپ سے اخلاقیات کے دائرے میں رہ کے بات کروں میں اپنی نگاہوں کو نیچے رکھوں میری نظروں سے میری میرے الفاظوں سے میری جیسٹر سے میری بہنیں بھی مجھ سے سیف رہیں خواتین بھی مجھ سے سیف رہیں یہ دین مجھے باؤنڈ کر رہا ہے تو سمہاو ہمارے معاشرے کے اندر ہمارے معاشرے کے اندر دین تھوڑا سا نیچے گیا ہے تنظلی کا شکار ہوا ہے اس کی وجہ یہ ہے کچھ ایلیمنٹس ایسے رہے ہیں ہمارے معاشرے کے انہیں دین کو گلوریفائی نہیں کیا دین کا صحیح پرسپشن ہی نہیں ڈیویلپ ہو سا کھا ہمارے معاشرے کے اندر کہ دین اسلام ہے کیا یہ تو ایک ایکسیلنس اچیف کرنے کا شورٹ کٹ ہے کسی بھی فینینسی کتاب کے اندر کسی بھی ایکانومی کتاب کے اندر وہ چیزیں نہیں لکھی ہوئی جو آپ وہ قرآن سے ملتی ہیں ریسیپی ٹو سکسس فینینشل منیجمنٹ آپ نے کس طرح بزنس میں ایکسیل کرنا ہے یہ تمام تر نساب ہمارے دین میں موجود ہے ہم لوگوں نے فالوئی نہیں کیا ہم کئی اور ہی ڈریکشن میں بھاگ رہے ہیں میری اس وقت کمپنی فرسٹ ایور شریعہ کمپلائٹ ریل سٹیٹ کمپنی اندر ورل ہے اس وقت اور میں بڑا حران ہوتا ہوں کسی نے شریعہ موڈولہ تک فالوئی نہیں کیا اور فالوئی کیا ہے دین بڑا آسان ہے یہ ہمارا پرسپشن ہے دین بڑا مشکل ہے دین تو بہت آسان ہے دین کا تو ایک ایک پہلو تو ایک ایک جز انسان کی خیر کے لیے بنائے انسان کے فائدے کے لیے بنائے ایک آپ قرآن و حدیث سارا چھان مارے کوئی ایک بات آپ مجھے اس میں سے نکال کے دیتے ہیں کہ جو انسان کے نقصان کے لیے ہو یا انسانیت کے نقصان کے لیے ہو اس سے بڑھ کے بات یہ کہ ہم لوگوں نے اگر کہیں نہ کہیں ایکسیلنس اچیف کرنی ہے بطور مسلمان تو ہمیں دین کو فالو کرنا پڑنا ہے وہ ایک سٹینڈرز ہیں ایک بندہ پی ایس ڈی کر کے بھی بے سکون ہے ایک بندہ دنیا بھی ڈگری ہیں کر کے بھی بے سکون ہے اس کو وہ راحت وہ چین وہ ایک جو سینس آف کونفیڈنس ہے وہ کیوں نہیں ڈیویلپ ہو رہا ہے اس کے اندر کیونکہ اس نے اقد لیا ہے اس نے اللہ سے ایک اہد کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ صرف ایک الفاظ نہیں ہے یہ ایک اکد ہے ایک اہد ہے کہ میں دین کے مطابق زندگی گزاروں گا اللہ کے علاوہ کوئی محبود نہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری نبی ہیں ہم نے اللہ تعالی کو تو یہ یہ مان لیا کہ وہ خالق ہے مالک ہے رازق ہے دل سے قبول نہیں کیا دل سے قبول نہیں کیا وہ یقین نہیں ہے آپ مجھے ایک بات بتائیں یہاں سمپل سی ایک بات کرتے ہیں رازق کون سی ذات ہے الرزاق اللہ تعالی کی صفت ہے رزاق سے پہلے لکھا ہوتا ہے ال ال لکھا ہوتا ہے ال کا مطلب کیا ہے الاریبی کا نہیں ال کا مطلب ہے دی دا دا کیا آگے لکھا ہوتا ہے رزاق دا اونلی پروائیڈر رزاق مین پروائیڈر دا اونلی پروائیڈر اللہ اب میرے جگہ یقین ہے کہ رب کی ذات ہی مجھے رزق اطاع کر رہی ہے باقی یہ میرا باس یہ میرا ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ یہ وسیلہ ضرور ہے اس کے آگے تو میں سر جھکا ہوں ہاتھ باندھے کھڑا ہوں تو وہ جو رب رازق ہے کل کائنات کا اس کے آگے کبھی نہیں جھک رہا نماز کا ٹائم ہے میں نماز بھی نہیں پڑھ رہا اس کے بتائے ہوئے احکامات کو فالو بھی نہیں کر رہا اور امید کر رہا ہوں اللہ سے کہ اللہ بڑا میر بان ہے مجھے ماف کر دے گا مجھے رزق دے گا کیا کھلے عام اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے کو اللہ رزق تا کرے گا بے شک کر بھی سکتا ہے اللہ دے کے بھی عزمات ہے لے کے بھی عزمات ہے اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں کہا لیکن میں اللہ تعالیٰ سے زیرو ہے انسان کچھ بھی نہیں ہے زیرو ہے اس زیرو میں ویلیو کس چیز سے ایڈ ہوتی ہے اللہ کی رحمت سے مطلب اگر آپ کہتے ہیں میں آپ کو ڈیمو دے دیتا ہوں کہ یہ جو ہے ہماری بھی یہ ہماری ویلیو زیرو ہے یہ گھر سٹیٹس دنیا بیوی بچے مال دولت یہ زیرو ہیں رحمت یہ ہے یہ ایڈ ہوگی اس زیرو کو ویلیو یہ چیز دے گی یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اللہ کی رحمت اگر آپ کے پاس نہیں ہے آپ کا مال دولت سب سے بڑی چیز میں یہ سمجھتا ہوں انسان کی جو بلیسنگ ہے سب سے بڑی اس دنیا کے اندر وہ ہے اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو ایمان کی دولت سے نوازا ہو یہ سب سے بڑی اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ ہے ہم نے دین کو فالو کیا اب میں میں آپ کو یہ نہیں کہتا کہ میں کوئی بہت بڑا مسلمان ہوں یا مجھے فالو کرے نہیں میں گنے گر آدمی ہوں لیکن کہیں نہ کہیں رب کو راضی کرنے یہ کوشش ہے اللہ تعالیٰ سے کوشش مانگ رہا ہے اللہ تعالیٰ سے ریزلٹ نہیں مانگ رہا ہے یہ آپ کے اور ہماری اورگنیزیشنز ہیں جو کہ ریزلٹ اورینٹڈ سلتی ہیں بندہ نے پرفارم کیا ٹھیک ہے نہیں پرفارم کیا باہر جاؤ ختم you are out دینِ اسلام اس طرح ہی چلتا ہے دینِ اسلام چلتے ہے ایفٹ اورینٹڈ اللہ کو راضی رکھنے کی کیا کوشش ہے کوشش ہے غلطی ہوگی اللہ نے عجر دے دیا یہ ہمارا دینِ اسلام تو اس طرح چلتا ہے آپ کی نیتہ عمرہ کرنے کی نیک کام کرنے کی نہیں کر سکے اللہ آپ کو عجر دے دے گا آپ کی نیتہ اچھا کام کرتے ہیں کہ نہیں کرسکے اللہ کو عجر دے دے گا دین اسلام تو اس پیرمیٹر کے اوپر چل رہا ہے ہم لوگوں دیکھیں یہ ہماری سوسائٹی کا ایک علمی ہے کہ یار یہ لوگ یہ ذرا کنزرویٹر لوگ ہیں یہ ان کے فیملیوں میں عجاب ہوتا ہے ان کے لڑکے جو ہمیں سلوارک میں داڑیوں آنے ہیں یہ کوئی شرم کی بات ہے ہم مسلمان لوگ ہیں ہم لوگوں کس بات تک کمپلیکس آگیا ہے کوئی بھی دنیا کے اندر جو ہے وہ اپنے ریلیجن کو فالو کرتے ہوئے ایک کمپلیکس کے شکار نہیں ہوتا مسلمان کیوں ہو گیا ہے ہماری اصل میں ہمارا نوجوان بھی ہسٹری سے واقف نہیں ہے جو ایکسلنس کے موڈل ہمارے پاس ہے دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے اور ہمیں ہمارے دین سے ڈیرین ایک پلان کے تحت کیا جا رہا ہے کیونکہ ہم کامیاب نہ ہو جائیں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک بات کہہ دی ہے یہ تو پھر یقین کی کمی ہے نا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنِ اِنْكُنْتُمُ مُؤْمِنِنْ تم بلندیوں پہ ہوگئے اگر تم مومن ہو اچھا میں نے کہا کہ وہ ایک آیت بتائی وہ میں یہ تق اللہ اجال ہوں مخرج کہ تم تقویٰ اختیار کر رہے تمہارے لئے راستی راست وہ ہر چیز سے راستے ہیں دنیا میں کوئی بھی سیچویشن ہے کوئی بھی ایسی پرابلم ہے کوئی بھی ایسا ایک آپ کسی بھی ایشو میں پھسے ہیں اس کے باہر نکلنے کا راستہ ہی تقوی میں اور یہ ایک ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ موڈل ہم نے اپنے زندگی میں امپلیمنٹ کیا ہے ہم جھک جاتے ہیں اللہ کے آگے کئی پھستے ہیں کہ اللہ تعالیٰ گنے گار ہیں ہمیں معاف کر دے ہمیں نکال دے اللہ تعالیٰ اسی آیت کے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شمار رسک ہیں ان لوگوں کے جنہوں نے اللہ پہ توقع کیا تو یہاں پہ ہم لوگوں نے یہ میں نے اپنے زندگی کے اندر میں بڑا زیادہ ہنڈر پرسنٹ شورن شورٹ ہوں the recipe of success in one line is تقوی اور توقع رزک اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ ایک word ہے رزک وہ مالی رزک ہو وہ کسی بھی قسم کا رزک ہو وہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا توقع میں اللہ پہ توقع کر دو اللہ پہ توقع میرے میں چھوڑ دو اور دل سے دل سے اللہ تعالیٰ کی اوپر چیزوں کو rely on اللہ rely کر دو تو بے شمار رزک ہیں ان لوگوں کے لئے یقین کریں اور efforts کریں یقین کریں efforts کریں اور صبر کریں اور اپنے زندگی اسلام کے مطابق جیئیں اپنا اخلاق دیکھیں کم سے کم ہم کوشش تو کر سکتے ہیں نا اسلام سے کیا دیمان کر رہے ہیں چند چیزیں میں کو بتا رہتا ہوں چند چیزیں جو میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اس کو اس کے اوپر implement کروں اسلام آپ کو کہتا ہے کہ یار آپ نے حسن سنوک کرنا لوں گا ساتھ زیادتی نہیں کرنی کسی بندے کے ساتھ بد کلامی نہیں کرنی کسی بندے کے ساتھ بد سلوکی نہیں کرنی والدین کا احترام کرنی چھوٹوں کا شفقت کرنی ہے بڑوں کا احترام کرنی ہے کاروبار میں دھوکہ فریب نہیں کرنی ناپ طول میں کمی نہیں کرنی چوری نہیں کرنی کسی کا حق نہیں مارنا اپنی بہنوں کا حصہ دینا ہے نمازیں ٹائم پر قائم کرنی ہے غریبوں کی مدد کرنی ہے لوگ سے سلح رحمی کرنی ہے لوگ سے اچھے تعلقات فارم کرنی ہے عورتوں کو رسپیکٹ دینی ہے عورتوں گندی نگاہوں سے نہیں دیکھنا یہ اسلام سے وہ بڑی چیز کا تقاضہ کر رہے ہیں یہی ہے نا ہمارے دیلی لائف کی اور کیا معاملات اس کے علاوہ تو ہمارے کوئی معاملات نہیں ہیں ہم لوگ جو ہے یہ اس کو فالو کرنا ہمارے لئے زندگی کا سب سے بڑا چیلنج بن کے رہ گیا ہے اور آپ کو میں باہت بتا دوں یہاں پہ ابھی آپ پریکٹیکل لائف میں شروع ہوں گے بیس بائی سال کے ایج گروپ میں میری عمر تھڑی تھری ہے چھ سال کے اندر میں نے الحمدللہ بلینز کا بزنس اسٹیبلش کیا بلینز کا بزنس اور بالکل اس موڈل کے اوپر رہے گے کیا دین اسلام کو موڈل کے اوپر رہے گے کیا آپ مجھے ایک بات بتائیں کبھی زندگی کے اندر ایسا آپ کو بندہ سکسیسفل دیکھا ہے آپ نے اپنے معاشرے کے اندر جو والدین کا نافرمان یہ میں نے سوال غلط کر لیا ہے کوئی پریکٹیکل لائف کے اندر میں آپ کو بتا رہتا ہوں ہم میں سارے دن کے سو دیر میں رہا ہوں میں دنیا کے کئی ملک پھیرا ہوں کئی لوگوں سے ملا ہوں کئی لوگوں سے انٹریکٹ کی ہے میں نے بڑے بڑے بزنسمن کے اندر بڑے بڑے ایپ بھی دیکھے بڑے بڑے ایپ دیکھے بڑے بڑے سنگین ایپ دیکھے لیکن میں نے کوئی ایسا کام یا بزنسمن یا ایسا کام یا بمیر آدمی نہیں دیکھا جو اپنے والدین کا نافرمان ہو کئی چیزیں یہ فیکٹس ہوتی ہیں وہ ایسا ہے بندے کو میں نے نہیں دیکھا گروہ کرتے ہوئے گروہ کرتے ہوئے یا ایک بڑا رچ اللہ تعالیٰ نے ایسے بندے کو اتنا اپنے رز سے نہیں نوازا جو بندہ لوگوں کے حقوق سلپ کرتا ہو جو لوگوں سے صلح رہے میں نہ کرتا ہو آپ کومن فیکٹس دیکھ لیں آپ سروے کریں آپ کو میں باہت ہوں آپ کو کہیں نہ کہیں آپ کو اسلام نظر آئے گا کامیاب لوگوں کے اندر میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مسلمان نہیں صرف دیکھیں ہم لوگ کلمہ گو ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے سٹینڈرز اور ہیں سیکسس کے نون مسلم کے لیے سٹینڈرز اور ہیں نون مسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے رسی دراز کر دی ہے کہ بھئی تم نے دنیا میں جو کر رہا ہے دنیا کے لئے تمہارے اچھے کام ہوگا تمہیں عجر دنیا کے لئے مل جائے گا آخرت تمہارا انجام جو ہوگا ہم لوگ تو ہم لوگ تو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہم نے مسلمان بنے ہیں اپنے چوائس سے بنے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ ہمارے پاس وہ تمام تر انفرمیشن موجود ہے آج کی دنیا کے در ہم تو یہ بھی نہیں کل گئے کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تو ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں تھا علم عام ہو چکا ہے اس ڈیوائز کے اندر دنیا کی ہر حدیث ہے دنیا کے ہر جو ہے وہ لٹریچر پڑھا ہوئے پورا قرآن اس پہ ون کلک کبھے ہر چیز علم تو عام ہو گیا ہم سے سے تو سوال یہ بھی ہو سکتا بھئی علم تم لوگوں نے سرچ کیوں نہیں کی اپنے جو کورسز کو تو پورا ایکسپلور کرتے تھے سٹڈی کرتے تھے پراپر ڈھونڈتے تھے کہنے کا مقصد ہے کہ ہم لوگوں نے سٹڈی کرنا ہے ہم لوگوں نے کرنا ہے ہم لوگوں نے حق تلاش کرنا ہے ہم لوگوں نے دین اسلام سے باغی اس لئے نہیں ہونا کہ وہ فلاں مولوی نے یہ کر دیا تھا مولوی is not اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اسلام ہیں اللہ تعالیٰ کا فرمان قرآن مجید اسلام ہیں ہم نے وہ فالو کرنا ہے کسی ایک شخص کی وجہ سے آپ دین سے باغی نہیں ہو سکتے اور اندر سے یہ کمپلیکس نکال دیں اندر سے کمپلیکس نکال دیں be a very proud مسلم be a very proud مسلم اور آپ کو باہر بتاؤں آج میں نے جیف بیزارز کو پڑھا ہے میں نے وارن بوفے کو پڑھا ہے میں نے بل گیٹس کو پڑھا ہے میں نے ہمبانی کو پڑھا ہے آپ ان کا بزنس موڈل دیکھ لیں ان کا بزنس موڈل بھی کہیں اسلام سے نکلا ہے یہ سکسسفل ہوں ہمارا موڈل لے کے آپ حضرت عبدال عمان بن اوف کی ہسٹری پڑھیں ان کی سیرت پڑھیں ویل ریناؤنڈ بزنس مین صحابہ تھے نا اشرا مبشرا میں بھی ان کا نام تھا حضرت عثمان غنی کو پڑھیں کہ مسلمان تاجر کیسا تھا اور ان کو دیکھ لیں یہ تو ہمارے صحابہ اکرام کے اصولوں کے اوپر چل کے کامیاب ہوئے اور ہم نے ان کے اصول کو ترک کر دیا آج کتنی بدقسمت دیئے کہ ہمارے معاشرے کے اندر نیت کا کھوٹ ہے لوگوں کے اندر ہم لوگ لالت سے بھرے ہوئے کسی سے کلوں کی سبزی لے پھل لے لیں اس میں وہ ڈنڈی مار دیتا درجن کلے لے لیں اس میں بھی دو گلے چیٹ کر رہا ہوتا اور میں کہتا ہمارا معاشرہ کیسا ہوگیا ہے کہیں نہ ہم لوگ جو ہے ہمارے لئے بڑی اوپن گراون ہے تو آپ کو امان داری آپ کے اندر ہو کیونکہ آپ کمپیٹیٹر نہیں نہیں ہے کوئی آپ دکان کھولیں دودھ کی اور خالص دودھ بیٹا شروع کر دیں آپ کو کمپیٹیٹر ہے اس معاشرے کے اندر کتنی بد قسمت ہی ہے اب یہ کیوں نہیں ہے کیونکہ دین کا نالج نہیں ہے یقین نہیں ہے اللہ کو رازق مانے نہیں اگر اللہ کو رازق مان لیتے اگر نہ فراڈ کرتے نہ مکر کرتے دل سے مانے نہیں اب میں آپ کو بات بتاؤ کہ اس میں سمہو ایک انسان کے اندر یہ انسان کے اندر یہ خواہش ہونے چاہیے کہ میرے عمل سے رب راضی ہو جائے انسان صبح اٹھے اس کوشش میں لگا رہے اب کوشش میں لگا یہ نہیں دین کے اصول کے مطابق دنیا بھی امور کو سر انجام دینا یہ ہر مسلمان کا فرض ہے اور کامیابی بھی اسی میں دین آپ کو کسی چیز سے نہیں روک رہا دین آپ کو اچھے کپڑے پہننے سے نہیں روک رہ دین آپ کو اچھے جوتی پہنے سے نہیں روک رہ دین دین آپ کو صرف ان چیزوں سے روک رہ جو آپ کے نقصان دیں آج سائنس نے پروف کر دی ہے کہ میوزک اس نوٹ بینیفیشل فور یو غم میں ہو تو اور غم گین کر دے گا خوشی میں ہو تو اور آپ پیسے باہر کر دے گا کئی اموشن کو اموشن کر فرم کے اندر آیا وہ بزنس فرم تباہ ہو گئی جس ملک کے اندر آیا وہ ملک تباہ ہو گیا ہماری پاکستان کی مثال لے لیں ہم لوگ کیوں بہرانوں کا شکار ہو کیونکہ سود مبتلا ہیں ہسٹری آف پاکستان دیکھ لیں جب شرعہ سود ہماری کم ہوتی ہے تب جی ڈی پی ہمارا اوپر ہوتا ہے جب شرعہ سود زیادہ ہوتی ہم لوگ بہران کے شکار ہو جاتے ہیں تو یہ بات تو ایویڈنٹ ہے کہ کہیں نہ کہیں سود کی لانت نے ہمیں بہت زیادہ کریس میں مبتلا کی ہے دیکھیں آپ کوئی بھی مسئلہ ہے آپ اس کا حل تلاش کریں قرآن و حدیث سے آپ کو بس علم آپ کی جی پر پڑھ ہو ہے تو زندگی کے اندر میں کوئی باوز داؤں کہ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں آپ لوگ نوجوان ہیں ابھی بہت زیادہ انرجیٹک ہیں ابھی بہت زیادہ دنیا کے اندر اچیومنٹس کرنی ہیں زندگی قرآن مجید کے اندر ایک ایک بات سچ ہے ایک ایک بات لکھی جو ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اس کے اوپر ایمان نہیں ہے اس کے اوپر یقین کامل رکھ لیں کامیاب ہو جائیں اللہ تعالی دولت بھی دے گا شہرت بھی دے گا عزت بھی دے گا دوسری بات یہ ہے میں معیشہ بہتر نہیں ہو سکتی یہ میرا چیلنج ہے چیلنج ہے جو اپنے والدین کا نافرمان آگے آپ کے شادیاں ہوں گی اور آپ کو ایک بات بتاؤ وہ اولاد صدقہ جاری آپ کے لیے جس کو آپ دین کا علم دی ہے موش سروے کرنے اور ایج ہوں میں چلے جائیں اور وہاں پہ جا کے آپ سروے کریں کہ کن لوگوں کے والدین ہیں جن لوگ نے اپنے بچوں کو آکسفورڈ کیمبریج دیگر یونیورسٹی سے پڑھایا دنیا دے دی دین نہیں دیا دکٹر انجینئرز آرمی آفیسرز ان کے بچے جو ہیں وہ والدین جو ہیں وہ والدیج ہوں میں کوئی آپ کو مولوی کا بچہ آج بھی نہیں ملے گا کیوں اس کے اندر دین تھا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد بھی چھوڑا اس کو دین دیں کیونکہ دین باؤن کرتا یہ مجھے قرآن نے کہا کہ میں اپنی بالدہ ان کے آگے اوف بھی نہیں کہا سکتا یہ مجھے قرآن نے سکھایا یہ مجھے کسی کتاب نے سکھایا ایم بی بی ایس کی پانچ سال کے کورس میں مجھے یہ بات پتا لگی یا میری ٹریننگ نہیں تو باقی میری دعا ہے کہ اللہ تعالی آپ تمام بھائیوں کو بہنوں کو کامیاب کرے اور اللہ تعالی جو بھی آپ دنیا کے اندر عجیب کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالی آپ کا مددگار ثابت ہو